اسلام علیکم دیوری سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت ساؤں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ ایکوائن کی ایک بہت ہی اہم ڈیجیز کے بارے میں پڑھیں گے آپ کے سامنے نام اس کا شو ہو رہا ہوگا سٹرینگلز سٹرینگلز جو ہے یہ ایکوائن کی بیماری ہے اگر میں اس کو سمارائز کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکوائن کی بیماری ہے ایکوائن کی بیماری ہے ایکوائن کی بیماری ہے ہم اس کا ریسپیریٹری سسٹم اور لیمپ نوڈز ہوتے ہیں اور گٹرل پاؤچ جو ہے لیٹر سٹیجز میں انوال ہوتی ہے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ اس کا اوورویو لیں گے سٹرینگلز کا اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھیں گے اور ہم اس کو پروفیشنلز کے لیے جو ان کے پاس نالج ہے اس کا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے اس کی ایٹیالوجی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ سٹیپٹو کوکس ایکوی بیکٹیریا ہوتا ہے اور اس کی سب سپشیز ایکوی جو ہے یہ بیسیکلی اس ڈیزیز کی وجہ ہے یہ گرام پازیٹیو کوکائی شیپڈ کوکو بیسیلس شیپڈ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ بیٹا ہیمولائسین ایک ٹاکسین پروڈیوز کرتا ہے جو کہ بلڈ کی لائسیز کرتا ہے تو اپیڈیالوجی میں ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ کون سی ایج افیکٹ کرتی ہے کس ایج گروپ میں یہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو ینگر اینیولز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے جو سپشیز سے افیکٹیڈ ہوتی ہیں وہ ہورسز پونیز ڈنکیز اور میولز ورلڈ وائیڈ آئیے ڈیزیز یہ کسی ایک خاص لوکیشن پہ نہیں ہے یہ ورلڈ وائیڈ ڈیزیز جو ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہے اس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ موسٹلی ایج سپیسیفک ہوتا ہے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ایج میں ان میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ افیکٹ ایک دیا ہوا ہے جو سٹرینگل ہے جو چھوٹے میلز ہوتے ہیں ان میں ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے ایک ایئر کے جو ہوتے ہیں ان میں فورٹی ایٹ پرسنٹ اور تھرٹی ایٹ پرسنٹ فولز دیورنگ دی آؤٹ پیر آؤٹ پیر کے درمیان اتنے جو جانور ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں سائز آف دا گروپ آف آرسز یہ بھی میٹر کرتا ہے جتنا بڑا سائز ہوگا اس گروپ کا جس میں آپ نے فولز کو رکھا ہوا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے اس ڈیزیز کو جتنے زیادہ اینیمل ایک جگہ آپ کے اوپر رکھے ہوں گے اترے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈیزیز کے سپریڈ ہونے کے اترے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو ڈیزیز ہے ایک جانور سے کسی دوسرے جانور پر ٹرانسپیٹ ہو سکے اس کی جو کیس فیٹلٹی ہوتی ہے وہ نائن پرسنٹ ہوتی ہے یہ بیسیکلی کتنے کیسز جو ہیں اس کے بچ جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو کیسز ہیں سوری نائن پرسنٹ جو کیسز ہیں ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے آفٹر دس ڈیزیز اگر ٹریٹ نہ کیا جائے لیکن اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ کریں تو اس کی جو کیس فیٹلٹی ہے وہ ایک سے دو پرسنٹ تک ہو جاتی ہے تو اس کا جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ اس کے جو ڈیزیز کے سکویلے ہوتے ہیں یا ڈیزیز کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطر رکھتے ہیں اس لیے یہ ڈیزیز بہت امپورٹنٹ ہے سٹیپ ٹو کوکس ایکوی جو ہے وہ اوبلگیٹری پیراسائٹ ہے اس کو سیلز چاہیے فار سروائیول اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانسمیشن جو بیسیکلی اس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیریکٹ کانٹیکٹ کے ساتھ یا فومائٹس کے ساتھ فومائٹس کہتے ہیں کسی بھی ان اینیمیٹ اوبجیکٹ کو جو اس ڈیزیز کے سپریڈ کا باعث بنے اس میں جو ہے بروڈنگ کے انسٹرومنٹ ہو سکتے ہیں جو ٹوٹھ کے انسٹرومنٹ ہو سکتے ہیں کہ دانتوں کو جو کرنے والے یا کوئی بھی انسٹرومنٹ کے جو ایک جانور سے دوسرے جانور تک یہ ڈیزیز کے سپریڈ کا باعث بن سکتے ہیں ان اینیمیٹ بیسیکلی اس میں جو سرڈیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں اچھا یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ نیزل جو سیکریشنز ہوتی ہیں اس میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایپسیس ہوتا ہے کسی بھی انفیکٹیڈ اینیمیل کا جو پس ہوتی ہے جیسے جیسے گٹرل پاؤ اس میں لیٹر سٹیجز میں پس پڑ جاتی ہے تو یہ ایکسکریشن کا باعث بنتا ہے وائرس اور پھر اس ایکسکریشن کے کانٹیکٹ میں کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ انفیکٹیو ہو جاتی ہے اور یہ نیکس جو ہے اس ڈیزیز کے سپریڈ کا باعث بنتی ہے یہ جو بیکٹیریا ہے انوائرمنٹ میں زیادہ سا سروائیو نہیں کرتا تقریباً تین دن سے نیچے اس کا سروائیویل ٹائم ہے انوائرمنٹ میں اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے یا اس قابل نہیں رہتا کہ وہ نیکس جو ہے ڈیزیز ٹرانسپیٹ کر سکے پرزیسٹنٹ انفیکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اگر جانور کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے وہ کتنی دیر تک اس جانور کے جسم کے اندر رہتا ہے یا پرمنٹلی اس کے اندر ریزائیڈ کرتا ہے تو اس کو پرزیسٹنٹ انفیکشن بولتے ہیں تو دس سے لے کے چالی پرسنٹ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں اس ٹینگلز کے کیسز میں پرزیسٹنٹ انفیکشن ہوگا اور یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ریزائیڈ کرے گا فیرنکس میں اور گٹرل پاؤچ میں اچھا اینیمل کے ریلیٹڈ ڈسک فیکٹر پر آ جاتے ہیں جو ینگ اینیملز ہیں یا نائیو اینیملز ہیں ان میں اس ڈیزیز کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نائیو اینیملز ایسے اینیمل کو بولتے ہیں جس کے اندر وائریس کے ساتھ کونٹیکٹ نہیں ہوا یا کسی بیکٹیریا کے ساتھ یا کسی پیتھوجن کے ساتھ کونٹیکٹ نہیں ہوا اس کو ہم نائیو ہورسز کہتے ہیں ان کے اندر انٹی باڈیز نہیں ہوتی کسی بھی پیتھوجن کے اگینز سے اگر ہم نائیو بولیں گے سٹینگلز کے اگینز تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سٹرینگلز کے گئے ہیں کوئی انٹی باڈیز موجود نہیں ہیں اور انٹی باڈیز پروڈیوز ہونے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انفیکشن ہونے ضروری ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ نیچرل ہو یا آپ اس کو ویکسین کے طریقہ انڈیوز کروائیں دونوں انفیکشن کے نتیجے میں انٹی باڈیز پروڈیوز ہوتی ہیں تو نئی ویسا ہورس ہوگا کہ جس کے اندر انٹی باڈیز نہیں ہیں یا اس کو انفیکشن کسی بھی طرح سے آرٹی فیشلی یا نیچرلی اس کو کوئی انفیکشن نہیں ہوا اچھا جی جو 25% انیملز ہوتے ہیں ان کے اندر پروٹیکٹیو ٹائٹر نہیں ہوتا آفٹر انفیکشن اس کے بعد سیرم اور میوکوزل ایمینو گلاوبلینز جو ہوتی ہیں وہ ایم پروٹین کے اگینس جو ہوتی ہیں وہ ریکائر ہوتی ہیں تاکہ انٹی باڈی تاکہ اس کی پروٹیکشن ہو سکے اگر سیرم اور میوکوزل انٹی باڈیز ہوں ایم پروٹین کے اگینس سٹیپٹو کوکس کے تو یہ ڈیزیز نہیں ہوگی یہ ویکسین بنانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس ہیلپ ہے کہ اگر ہم نے ویکسین ڈیویلپ کرنی ہے تو آئی جی سوری ایم پروٹین جو سٹیپٹو کوکس کے ہوتی ہے اس کے اگینس جو ہے ہم بنائیں گے ویکسین یا انٹی باڈیز یا مطلب اس کو ایم پروٹین کو یوز کریں گے فار پروڈکشن آف ویکسین اور جو پروٹین ہم از ای ویکسین یوز کرتے ہیں اسی کے اگینس جو ہے وہ انٹی باڈیز بسیکلی بنتی ہیں جو آئی جی جی بی اور آئی جی اے ہے وہ انفیکشن کے بعد جو ہے اویلیبل ہوتی ہے لیکن جو آپ اس کو ویکسین کرتے ہیں اس کے بعد یہ انٹی باڈیز نہیں بنتی اگر ہم اس کو آئی ایم ویکسین کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیزیز نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ اتنی زیادہ افیکٹیف نہیں ہوگی اس ڈیزیز کے اگینسٹ اچھا جی انٹی باڈیز جو ہیں وہ نیزو فیرنکس جو اس کی سیکریشنز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ابزارو کی جاتی ہیں اور جو میلک ہوتا ہے اس کے اندر بھی ابزارو کی جاتی ہیں آفٹر ویکسینیشن اور انفیکشن تو اس کی امپورٹنس کے اوپر آ جاتے ہیں جو 30% ریپورٹڈ انفیکشنز ڈیزیز ہیں ایکوائنز میں ان میں جو ہے یہ 30% سٹینگلز کے وجہ سے جو ہے وہ ڈیزیز ہوتی ہے انفیکشن کے تھوہ جو ٹرانس میر ہو رہی ہیں ایکوائنز میں تو یہ ایک بہت ایک بگ نمبر ہے بہت لارج نمبر ہے کیسیز کا جو کہ سٹینگلز کے سٹینگلز کی وجہ سے انوالی جو ہے ہورسیز افیکٹ ہوتے ہیں اس کے جو ہیں ڈائریکٹ لاسیز اور انڈائریکٹ لاسیز ہوتے ہیں ڈائریکٹ لاسیز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ڈیزیز آتی ہے تو آپ اس کی جو ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ایکسپینس کرتے ہیں سوری جو ڈائریکٹ لاسیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لاؤس آف اینیمل یا لاؤس آف ملک پروڈکشن یا لاؤس آف اینیمل یا لاؤس آف اینیمل کی کسی بھی پروڈکشن یا جو ہم اس کو ڈرافٹ کے لیے فار اگزیمپل یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈرافٹ کے لیے یوز نہ کر سکیں تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لاسیز جو ہم میڈیسن کے اوپر پیسے ان کی ٹریٹمنٹ کے تھرو سپینڈ کرتے ہیں تو دونوں طریقوں سے ظاہری سے بہت ہے بیماری آئے گی تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسینیشن کرنی پڑے گی یا اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے جو لاسیز ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہے پیتھو جنسیز کے اوپر آ جاتے ہیں بیسیکلی اس کے جو ہے تین چیزیں اس بیکٹیریا کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جو کہ پیتھو جنسیز میں انوالب ہوتی ہیں سب سے پہلے ایم پروٹین دوسرے نمبر پہ جو ہے ایک ہائلورونک ایسیڈ کا کیپسول اس کے گرد ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ لیکو سیڈل ٹاکسنز یہ تین چیزیں کمبائن ہو کے تو اس کی پیتھو جنسیز میں انوالب ہوتی ہیں جو ایم پروٹینز ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایس ای ایم جو کہ فیگوسیٹک ریزیسٹنس کرتی ہے یعنی کہ فیگوسائٹ جب اس بیکٹیریا کو کھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کو ایویڈ کرتی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے تاکہ ہوسٹ کی جو ایمیونٹی ہے جو نان سپیسیفک ریسپانس میں آتا ہے فیگوسیٹک ایکشن تو اس کو ایویڈ کر سکے اور دوسری جو ہے اس کی جو قسم ہوتی ہے ایم پروٹین کی وہ کمپلیمنٹ سسٹم کی ڈیپوزیشن کو ایوائیڈ کرتی ہے کمپلیمنٹ سسٹم بھی ایک نان سپیسیفک ایمیون سسٹم کا ریسپانس ہوتا ہے کسی بھی پیتھوجن کے اگینسٹ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ آپ کو ایمیونٹی کے لیکچرز میں مل جائے گا اگر آپ چینل کے اوپر جاتے ہیں تو ایک آپ کو پلی لیسٹ ملے گی ایمیونٹی کے ریلیٹڈ تو اس میں یہ جو دونوں لیکچرز ہیں اس کے ریلیٹڈ کمپلیمنٹ سسٹم اور جو فیگو سیٹک جو ہے جو نان سپیسیفک ایمیونٹی اور سپیسیفک ایمیونٹی کے سارے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو وہاں پہ اس پلی لیسٹ میں مل جائیں گے تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا یہ کہہ کرتے ہیں کہ یہ جو دونوں پروسیسز ہیں اس کو ایویڈ کرتے ہیں اور ہوسٹ کی ایمیونٹی کو بائی پاس کرتے ہیں اور ڈیزیز کاز کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو ایک سیریز آف ایکونٹ سیریز آف جو ہے سیکنس آپ کہہ سکتے ہیں ایونٹ کا بتایا ہوا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو وائرس ہے وہ نیزو فرنجیل میوکوزا کے تھرو انٹر ہوتا ہے جانور کی جسم میں اس کے بعد یہ لوج کر جاتا ہے فرنجیل اور ٹانسیلر لیمف لیمف ٹیشوز میں اور وہاں پہ اس کی گروہ ہوتی ہے گروہ ہوتی ہے اس گروہ کے نتیجے میں انفلمیشن ہوتی ہے اور انفلمیشن کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ نیوٹروفیلز آ جاتے ہیں جو کہ نیوٹروفیلز جب اس کے ساتھ ایفیکٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پہ ہی ریزائیڈ کر جاتے ہیں اور یہ سارے پروسس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لیمف نوڈ سویل کر جاتی ہے سٹیپولائیسین ایس اور سٹیپٹوکائنیز یہ دو جو انزائم ہے یہ ریز کرتا ہے بیکٹیریا اور یہ ٹیشوز کو ڈیمج کرتا ہے اور بیکٹیریا بلڈ میں چلا جاتا ہے جس کو ہم بیکٹیری میں بولتے ہیں اچھا جی ٹیشو انجری ہو جاتی ہے اور ٹیشو انجری کے نتیجے میں سیل میمبرین ڈیمج جو سیل میمبرین ڈیمج ہے بیسیکلی وہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ٹیشو انجری ہوگی کیونکہ سیل از اپارٹ آف ٹیشو سیل کی میمبرین ہے وہ ڈیمج ہوئی اور اس کے نتیجے میں جتنے زیادہ سیلز انوالف ہوں گے وہ ٹیشو لیول تک ڈیمج چلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے لیمپ نوڈ سویل کر جائیں گے اور جو ایپسس ہے وہ بن جائے گا اور ایپسس بسیکلی پس کو بولتے ہیں اس میں جو ہے بیکٹیریل ڈیڈ بیکٹیریے بھی ہوں گے ڈیڈ بلڈ سیلز بھی ہوں گے اور اس میں جو ٹیشو کے سیلز ہیں وہ بھی ڈیمج ہوں گے اور وہ ایک پس کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور جو لیمپ نوڈ ہیں وہ سویل کر جائیں گے جب لیمپ نوڈ سویل کر جائیں گے سارا جو پروسس ہے یہ گلے میں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا کہ جو ریسپیریشن کا پروسس ہے اور جو ایٹنگ کا پروسس ہے دونوں ایفیکٹ ہو جائیں گے اور جانور پراپرلی کھا نہیں سکے گا اور جب کھا نہیں سکے گا یا ریسپائر نہیں کر سکے گا تو سارے سسٹم جو کے ریسپیریٹری سسٹم سے انوالب ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہو جائیں گے جو نیوٹریشن کیئر لیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی جیسے کہ جانور کھانی رہا دو ہی بیسیک چیزیں ہیں ایک تو خوراک کا کھانا دوسرے ہیں ایک آکسیجن کی سپلائی تو در ٹیشوز اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی تو کیا ہوگا کوئی بھی سیل اپنے فنکشن پروپرلی نہیں کر سکتا تو جب آکسیجن کا جو پروسس ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے ریسپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا سب سے پہلے جو برین سیلز ہیں وہ انوالب ہوں گے ہرٹ سیلز جو ہے وہ انوالب ہوں گے اور جو سیسٹم ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا اور یہ ڈیتھ کی طرف جا سکتا ہے ان کیس اگر آپ اس کی ٹریٹ پروپر لیول پہ یا پروپر ڈیاغنوسیس نہیں ہو پاتا تو تو ایپسس فائنلی انفلمیشن بڑھتی جاتی ہے پس بڑھتی جاتی ہے اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لیمفائیڈ آرگنز ہیں یا جہاں پہ پس پڑ رہی ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور جو پس ہے وہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے چونکہ یہ فرینجیل ریجن میں ہو رہی ہے تو پس جو ہے وہ ریسپریٹری سسٹم میں بھی جا سکتی ہے ڈیجیسٹی سسٹم میں بھی جا سکتی ہے یا جسم سے باہر بھی نکل سکتی ہے تو اگر یہ جو پس ہے جس آرگن میں چلی جائے جیسے کہ گٹرل پاؤچ ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے تو گٹرل پاؤچ میں پس پڑ جائے گی اور اگر یہ جو پس ہے ریسپریٹری سسٹم کے تھروں اس کے لنگز میں چلی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لنگز کے اندر کسی بھی قسم کا فلوڈ چلا جائے تو اس کو باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے صرف اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے تو اگر کوئی فلوڈ لنگ کے اندر چلا جائے گا تو اس کی ایبزارپشن اب جو فلوڈ جا رہا وہ بیسیکلی پس ہے تو بہت سویر قسم کا نمونیا اس میں ہوگا اور جب گٹرل پاؤچ میں جاتا ہے تو سویر قسم کا گٹرل پاؤچ پائیمیا جو ہے وہ ہو جائے گا پائیمیا بیسیکلی پس ہے اچھا نیزل شیڈنگ جو ہے سٹیپرو کوکس ایکوائی کی وہ شروع ہو جاتی ہے چار سے لے کے سات دن آفٹر انفیکشن انفیکشن کے چار سے لے کے سات دن تک اس کی جو نیزل شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور دو ڈیز آفٹر دا آنسیٹ آف فیور فیور ہونے کے دو دن بعد یہ جو شیڈنگ ہے وہ شروع ہوتی ہے اور یہ پریزسٹ کرتی ہے دو سے تین میکس تک پرمننٹلی جو بیکٹیریا ہے وہ نیزل سیکریشنز میں آتا رہتا ہے اب اس میں فائنل سٹیجز کے اوپر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور نمونیا ہو جاتا ہے ملکہ ڈیتھ ہو سکتی ہے یا نمونیا ہو سکتا ہے اور نمونیا کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی اور میٹا سٹیٹک انفیکشن ہو سکتا ہے میٹا سٹیسز بیسیکلی کہتے ہیں کہ انفیکشن جو بیسیکلی لیم فائیڈ آرگنز میں تھا وہ بلڈ میں چلا گیا بیکٹیریا اور یہ ڈیفرنٹ آرگنز میں جا کے لوج کر جاتا ہے وہ نروس سسٹم بھی ہو سکتا ہے وہ لیور بھی ہو سکتا ہے وہ کیڈنیز بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے جو ہیں کوئی بھی آرگن جہاں پہ بھی جا کے یہ بیکٹیریا ریزائیڈ کر جائے گا یہ میٹیریل ریزائیڈ کر جائے گا وہاں پہ انفیکشن ہو جائے گا اس کو ہم میٹا سٹیٹک انفیکشن کہتے ہیں اور اس کے بعد انفارکٹیو پرپرہیم ریجی کا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کا انفلیمیشن ہو جاتی ہے جنرل انفلیمیشن آف بلڈ ویسلز یہ اس کے سکویلے ہیں اور یہ پرزیسٹ کرتے ہیں آفٹر ایون ڈا اینڈ آف ڈس ڈیزیز اچھا جی اس کی کلینیکل فینڈنگ کے طرف آ جاتے ہیں ایکیوٹ جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کے کئی فارمز ہیں جن میں اسے ایک فارم ایکیوٹ ڈیزیز ہے ایکیوٹ جو فارم ہے اس کی سیویریٹی ویری کرتی ہے جو کرونک انفیکشن ہے وہ رینڈروفیجیل لیمف نوڈز کا یا گٹرل پاؤنج کا ہو سکتا ہے ایکیوٹ ڈیزیز یا کرونک ڈیزیز تیسے نمبر پر میٹا سٹیٹک انفیکشن ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ آرگنز کا اس کے بعد جو سیویریٹی آف ایکیوٹ ڈیزیز ویریز 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 ایج ایمیون سٹیٹس اف دا اینیمل سائز آف این آکولم اینڈیوریشن آف ایکسپوئیر اب یہ جو سارے فیکٹرز جیروں نے بتایا ہوئے ہیں کہ ایج کے ساتھ ایج کا میں نے ریلیشنشپ آپ کو بتا دیا کہ جو ینگر اینیملز ہیں ان میں یہ ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایمیون سٹیٹس اگر کوئی نائیو انیمل ہوگا جس کے اندر انٹی باڈیز نہیں ہوں گی تو اس میں ڈیزیز زیادہ سویر ہوگی اسی طرح اگر سائز آف این آکولم زیادہ ہوگا زیادہ امانٹ میں اگر بیکٹیریا جانور انٹیک کر لیتا ہے تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح اگر ڈیوریشن اس انفیکشن کا زیادہ ہوگی اس جانور کو آپ نے جو انفیکشنس انوائرمنٹ ہے اس میں زیادہ ارسے کے لیے اگر رکھا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ انفیکشن زیادہ سویر ہوگا اور زیادہ سویر ڈیزیز ہو سکتی ہے اچھا جی ایکیوٹ ڈیزیز پہ اوپر آ جاتے ہیں کہ ایکیوٹ کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کا انکویبیشن پیریڈ ایک سے لے کے تین ویکس تک ہو سکتا ہے تو یہ ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ کتنا آپ آپ اس کو انکویبیشن پیریڈ دیں گے آپ اس کو کورنٹین پیریڈ جب آپ نے کسی بیکٹیریا کو امپورٹ کسی ہورس کو اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو کتنا انکویبیشن پیریڈ دینا ہے یہ بیسیکلی انکویبیشن پیریڈ بولٹ ڈیرمائن کرتا ہے اچھا اس کا جو فیور ہوتا ہے وہ وانو تری سے لے کے وانو فائیو ڈگری فار نہائٹ تک جو ہے ٹیمپریچر جاتا ہے اس کا جو سیمٹمز ہیں ان میں آ جاتا ہے میوکو پرولنٹ نیزل ڈسچارج ایپسسشن اف سب مینڈی بلر این ریٹرو فرنجل لیمف نوڈ لیمف نوڈ جو ہے ان میں ایپسس پڑ جاتی ہے اور جو نیزل ڈسچارج ہوتا ہے اور نیزل ڈسچارج جو ہے وہ میوکو پرولنٹ ہوتا ہے میند اس میں پس کلرڈ جو نیزل ڈسچارج وہ آتا ہے جارور جو ہے وہ کمپلیٹلی اینوریکسک ہو جاتا ہے ڈپریشن اور سیرس نیزل ڈسچارج جو ہے یہ اس کے سیمٹمز ہیں جب جارور کھائے گا نہیں تو آٹومیٹیکلی وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا کسی بھی بمباری کے کیس میں جو سب سے پہلا سیمٹم ہوتا ہے وہ ڈپریشن نظر آتا ہے اور جو جس طرح ہم میکسر کہتا ہوتا ہوں کہ جو ملک پروڈیوسر ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو سیمٹم ہوتا ہے وہ ملک پروڈکشن کا ڈراب کرنا ہوتا ہے تو یہ ملک ریلیٹریز نہیں ہے لیکن جو پہلا سیمٹم اس میں شو ہوگا وہ ڈپریشن ہوگا جانور آپ کو نارملی بیہیو کرتا نظر آئے گا نارملی فیڈنگ نہیں کر رہا ہوگا یا جس طرح ایک ایکٹیف جانور پھر رہا ہوتا ہے ویسے آپ کو جانور نہیں نظر آئے گا سوست نظر آئے گا اچھا اس میں کیا ہوگا کہ سب منڈیپلر جو لیمف نوڈ ہے وہ بڑے ہو جائیں گے ریٹرو فرنجیل لیمف نوڈ جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے سوفٹ اور مایسٹ کف بیسیکلی کف اس لیے ہوتی ہے جو دیکھیں جو پس ہے نا کہ جب لنگز کی طرف جاتی ہے یا کوئی بھی فلور جب لنگز کی طرف جاتا ہے تو لنگز اس کو جسم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش کو ہم بیسیکلی کف کہتے ہیں اس سٹیج کے اوپر کیا ہوگا سوفٹ اور مایسٹ کف ہوگی جو گلینڈز ہیں ان کے اندر سے جو سیرم نکل رہا ہوتا ہے وہ تھک ہو جاتے ہیں اور کریمی اور ییلوی شپس بن جاتی ہے یہ بیسیکلی جو میوکو پرلنٹ ڈیچارج ہے یہ اسی کی جو جو ہمیں شکل نظر آتی ہے وہ بتائی ہوئی ہے کہ وہ کریمی اور ییلوی شپس بن جاتی ہے اچھا جب یہ ریٹرو فرنجیل ایپسس پھٹ جاتا ہے تو یہ جو گٹرل پاؤچ ہوتی ہے اس کے اندر پاس چلی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر پاس پڑ جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم گٹرل پاؤچ ایم بائیمیا بولتے ہیں اچھا فرنجیل سب میکزیلری پیرٹیڈ اور ریٹرو جو بل بار نوڈز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں اگر کیسز سویر ہوتا ہے یعنی جتنے بھی لیمف نوڈا وہ سارے انوالو ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے لوکل باڈی سرفیسز جس طرح کے فیس کے نیچے اور لیمز جو نیچے لے والے ہوتے ہیں مطلب اس کے لیگز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایپسسز بن جاتی ہیں لیمفیٹک جو ویسلز ہیں ان کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس کی ریزہ ہوتی ہے اوبسٹرکٹیو ایڈیما جب ایڈیما ہوتا ہے اوبسٹرکشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو لیمفیٹک ویسلز ہیں وہ سویل کر جاتی ہیں ایٹیپیکل فارم میں کیا ہوتا ہے کہ جو کلینیکل فارم یہ دوسری فارم ہے ڈیزیز کی کہ سب کلینیکل انفیکشن ہوتا ہے سٹیبل کے اندر ملڈ فیر ہوگا پروفیز نیجر سیل ڈسچارج اور اینورکسیا ہو سکتا ہے سٹینگل ان بروز بسیکلی ایک ڈیزیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سلوڈیویلپنگ ڈیزیز ہے اور جادور جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے ڈیپیلیٹیشن ڈیزیز آپ اس کو بے سکتے ہیں اچھا کمپلیکیشنز کے اوپر آ جاتے ہیں جو تقریباً بیس پرسنٹ جو سٹینگل کے کیسز ہوتے ہیں وہ کمپلیکیشنز کی طرف چلے جاتے ہیں اس میں یہ جو ساری کمپلیکیشنز ہیں وہ منشن کی ہوئی ہیں جیسے کہ سپوریٹیو نیکروٹک برانکو نمونیا یعنی کہ جو پس اس کے برانکائی میں یا لنگز میں گئی ہے تو اس کی وجہ سے انفلمیشن ہو جائے گی برانکائی میں اور اس کے لنگز میں اس کو ہم نیومونہ کہتے ہیں سوری نمونیا کہتے ہیں اچھا ایکسٹینشن آف انفیکشن ٹو گٹرل پاؤچ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب لیمف نوڈ پڑتی ہیں یا ایپسس پڑتا ہے تو پس چلی جاتی ہے گٹرل پاؤچ میں اور وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے اچھا ری اکرینٹ لیرنجیل نرو جب اس کے اوپر لیمف نوڈ بڑے ہوتی ہیں پریشر پڑتا ہے تو اس میں ڈسٹرپس ہو جاتی ہے میٹا سٹیٹک انفیکشن یا اس کو بیسٹرڈ سٹینگلز کہتے ہیں باسٹرڈ سٹینگل میٹا سٹیٹسیز یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ بلڈ سٹیم کے تھروں کسی دوسرے آرگر میں چلا گیا اور وہاں پہ اس نے انفیکشن کر دیا تو اس کو ہم باسٹرڈ سٹینگلز یا میٹا سٹیٹک انفیکشن بولیں گے اس کے بعد سینٹرل نروس سسٹم ایفیکٹ ہو سکتا ہے میٹا سٹیٹسیز انفیکشن کے وجہ سے جا کے جو بیکٹیریا تھا وہ لاج کر گیا ہے تیروس سسٹم میں اور یہ سیمٹم آ جائیں گے اسی طریقے پرپراہیمریجی کا بلڈ ویسلز ڈیمج ہو گئی ہیں مسلز انفرکشن اینفرکشن اف گیسٹو انٹیسنل ٹریک اگر وہاں پہ جا کے گیسٹو انٹیسنل ٹریک میں جا کے بیکٹیریا لاج کر گیا تو وہاں پہ ڈیزز کر دے گا سکین میں کر گیا تو وہاں پہ کر دے گا لنگز میں جا کے لاج کیا تو وہاں پہ انفیکشن کر دے گا ریبڈو میلیسز اور اس کے بعد مسل ایٹروفی مسلز شارٹ ہو جاتے ہیں میوکارڈائٹس ہو جاتا ہے جا کے اٹیچ کر گیا ہے جا کے دل میں تو وہاں پہ میوکارڈائٹس کر سکتا ہے اور اگر گلو میرولیس میں جا کے لاج کر گیا ہے تو گلو میرولیٹس اور نیفرائٹس جو ہے جو کہ کیڈنیز کی انفلمیشن ہے وہ کاز کر دے گا یہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں اس کی کلینیکل پیثالوجی بیسیکلی کہتے ہیں جو لائب ڈائگنوسیز ہوتا ہے تو لائب ڈائگنوسیز ہم پولیمریسین ریاکشن کی بیس کے اوپر کریں گے کہ ہم ایک ایسا پرائمر رن کریں گے کہ جو ہمیں بتائے گا کہ اگر پی سی آر کا ریاکشن ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا جو بیکٹیریا ہے ہمارے سیمپل میں یہ سٹینگلز کا ہے یا سٹیپٹو کوکس ایکوی کا ہے اسی طرح ہم آئیسولیشن کر سکتے ہیں بیکٹیریا کی اور اس کی کلونی کی فارم کے بیسیز کے اوپر اور اس کے کریکٹریسٹکس کے اوپر اس کو ہم ڈائگنوس کر سکتے ہیں الائزہ کر سکتے ہیں کلچر جو پہلا میں نے آئیسولیشن کا پروسیجر آپ کو بتایا کلچر کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم پولیمریس جین ریاکشن آئیسولیشن الائزہ یہ باقی جو ڈیفرنڈا سیمٹم سکتے ہیں میں کہاں سے لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکروپسی فائنڈنگ انٹرنل آرگنز میں سپوریشن ہو جاتی ہے میزینٹریک لیمف نوڈز میں اپسس ہو جاتی ہیں میزینٹریک لیمف نوڈز میں اپسس ہو جاتی ہیں لیمف ایڈنیٹس ہو جاتی ہے سپوریٹیو لیمف ایڈنیٹس اور ایکیموٹک ہیمریجز یا اس کو ہم پرپراہیمریجی کا جو پیتھولوجیکل فارم ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ڈیاگنوزیز ڈیاگنوزیز بیسٹ آن ہسٹری انڈ کلینیکل سائنس بیکٹیرالوجی جو اپسس کی وال ہے اس کے اندر سے ہم سویب لے اس کی بیکٹیرالوجی کریں گے پی سی آر ٹیسٹ کریں گے اس کے وجہ سے ایکٹینومائسیس ڈینٹی کولنز یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اس سے ہم اوائیڈ کریں گے کیونکہ یہ زونوٹک ہے اور یہ پرابلم جو ہے وہ کاز کر سکتا ہے اور اس کے سیمٹمز جو ہیں وہ بھی سٹینگلز کی طرح کے ہوتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بھی کیئر فل رہیں گے دورنگ ٹریٹپنٹ اچھا اس کے بعد یہ ڈیفرنشل ڈیاگنوزیز کے اوپر آ جاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیزیز ہیں جو سٹینگلز کے ساتھ ملتی چلتی ہیں جن میں ایکوائن وائرل آرٹریٹس آ جاتا ہے ایکوائن وائرل رینو نیومنائٹس آ جاتا ہے اس کے بعد ایکوائن وائرل رینو نیومنائٹس فور اور ایکوائن انفلوینزا وائرس ایکوائن رینائٹس وائرس اور ایکوائن ایڈینو وائرس یہ کچھ وائرسیز ہیں جن کے ساتھ ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کنٹرول کے لیے جناب ہم بائیو سکیورٹی پلانز بناتے ہیں جیسے کہ ہم کسی بھی انفیکٹیڈ جگہ سے جانور ایمپورٹ نہیں کریں گے ہم جانور ہمیشہ چیک کر کے اور اس کے اندر دیکھ کے کہ اس میں بیکٹیریا تو نہیں ہے پراپر ڈائیگنوسیس کے بعد لیب ڈائیگنوسیس کے بعد ہم اس کے ایمپورٹ کریں گے اس کے علاوہ جب ہم جانور کو لے کے آتے ہیں تو ہم کورنٹین پیریڈ دیں گے تاکہ اگر کوئی ڈیزیز ڈیویلپ ہونی ہے تو اس کورنٹین پیریڈ کے اندر ڈیویلپ ہو جائے اس کے بعد ہم انسٹرومنٹ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں وہ ساف سترے یوز کرتے ہیں اور ایک فارم سے دوسرے میں نہیں لے کے جاتے یوز انسٹرومنٹ جو بیمار جانوروں کے یوز انسٹرومنٹ ہیں وہ ہم یوز نہیں کرتے ان جانوروں کو گروم کرنے کے لیے جو ڈینٹل انسٹرومنٹ ہیں یا باقی انسٹرومنٹ جو ہارنیسز ہیں وہ ہم ایسی یوز نہیں کرتے جو کسی انفیکٹڈ ہارس کے یوز میں رہی ہوں تو اس کے بعد ویکسینیشن ہم کرتے ہیں اس ڈیزیز کے اگینسٹ اب دو پروٹوکل دیئے ہوں ہیں کنٹرول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ویکسینیٹ کے طرح کنٹرول کرتے ہیں اور ایرائیڈکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ڈیزیز آ جاتی ہے تو اس جانور کو آپ کل کر دیتے ہیں یا اس جگہ سے نکال دیتے ہیں تو موسٹلی یہ کلنگ ہوتی ہے یا اس جانور کو سلاٹر کر کے یا یوز کر کے اس کو دفنا دینا ہوتا ہے یا اس کو جلا دینا ہوتا ہے ویکسینیشن آپ اس کی کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے یہ بیسیکلی گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے تو ہم ایسی بیڈیسن یوز کر سکتے ہیں جو اس کی سیل وال کو پروڈکشن کو روک سکے اس میں پینسولین اور سیفلسپورنز آ جاتے ہیں پینسولین لکھی ہوئی ہے اس کی ڈوز ریٹ ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اسی ڈوز ریٹ کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ یوز کروا سکتے ہیں اسی طرح ٹیٹرسائیکلین کی ڈوز ہے سکس پوائنٹ سکس میلی گرام پر کیجی انٹراوینسلی اور اس کے بعد جو ہے سلفونامائرز اور ٹرائی میتھوپریم کا جو کمبینیشن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں امینو کلائکوسائرز جس طرح کے جینٹا میسین ہے امیکا میسین ہے یا فلورو کیونولونز ہیں وہ افیکٹیف نہیں ہوتے امینو کلائکوسائرز اور جینٹا میسین اور جس طرح یہ فلورو کیونولونز ہیں وہ افیکٹیف نہیں ہیں اس ڈیزیز کے اگینسٹ تو یہ ہم یوز نہیں کریں گے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہاں بھی منشن کیا ہوا ہے انٹراوینس you can use انٹراوینس لیکن میری ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ ہمیشہ انٹرامسکرر کی طرف جائیں اینیملز میں کیونکہ ہر ایک کی سینسٹیوٹی جو انٹی بائیوٹک ہمیں نہیں پتا ہوتی تو انٹراوینس میں بہت کوئک ریکشن ہوتا ہے اور بہت جلد اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اگر وہ اس سے سوسیپٹیبل نہیں ہے اس کی جو ہے ایلرڈی کلی جو ہے تو وہ پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ہم جو انجیکشن کرتے ہیں وہ آئی ایم کریں انٹی بائیوٹکس کا جو ہوتے ہیں ملٹی وائٹیمنز وہ آپ آئی وی لگا سکتے ہیں وہ سیف ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں پریونشن ٹرانسمیشن انفیکٹیڈ انیملز کو ہم آئیسولیٹ کر دیتے ہیں ویکسینیشن کرتے ہیں یہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ہورپ رومز ہوگے گرومنگ برشز ہوگے یا بلینکٹس ہوگے ان کو ڈس انفیکٹ کریں گے یا ایسے جانوروں سے کچھوں انفیکٹڈ ہوں لے کے ہیلڈی جانور کو ہم یوز نہیں کریں گے اچھا جی پروفیلیکٹک ٹریٹمنٹ کریں گے ایمرجنسی بیسز کے اوپر اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ایک آؤٹڈریک آ جاتی ہے تو ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بیکٹیریا ایگزسٹ کرتا ہے تو جیسے ہی جانور کو کو کوئی پرابلم آئے ہم فوراں جو ہے اس کو اس سٹینگلز کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کر دیں جیسے کہ آپ کے پاس آپ کے اردگیرد جو ہے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے فارمز کی وسینٹی میں یہ سٹینگلز آئی ہوئی ہے آپ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک جانور سست ہے تو اس کی سستی کو بھی آپ نے جو ہے سٹینگلز سمجھنا ہے اس کو چیک کرنا ہے اگر ٹیمپریچر ہے تو اس کو فوراں ٹریٹمنٹ شروع کر دینی ہے اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ سپریڈ کرنے سے پہلے ہی آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے تو یہ بیماری جو ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں کسی بھی بیکٹیریل ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پروفیٹلیکٹک ٹریٹمنٹ ہے یہ ہمیشہ جو ہے آپ نے جب کام کر رہے ہو کسی فارم کے اوپر یا آپ خود آونر ہوں کسی بیکٹیریل ڈیزیز کے تو یہ پروفیٹلیکٹک کے طرف جا سکتے ہیں کہ انیشیلی جو ہے وہ ڈائیگنوسیز جتنا ہو جائے گا تو ہمارے جو لوسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اچھا جو پرسنز ہورسز کے ساتھ کام کر رہے ہوں ان کو چاہیے کہ سوسیپٹیبل اینیملز کو کنٹیکٹ نہ کریں جب آپ نے کسی انفیکٹڈ جانور کو کنٹیکٹ کیا ہو تو اس کے بعد ہماری بہت ساری پرابلمز وہ سالب ہو سکتی ہیں آج کی اس پریزنٹیشن میں میں نے آپ کو اس ٹینگلز کے بارے میں بتایا یہ پریزنٹیشن بیسیکلی ہے میری انڈر گریجویٹ سٹوڈنز کے لیے یا اینی پاڈی جو کہ ڈی وی ایم کے ریلیٹڈ ہے یا اس ڈیزیز کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے اگر آپ پروفیشنل نہیں ہے تو کسی بھی ڈیزیز کی خود ٹریٹمنٹ کرنے کی بتائے کسی پروفیشنل کو انوائٹ کریں کہ وہ ڈیزیز کو ڈائیگنوز کریں اور ٹریٹ کریں خود ڈاکٹر نہیں بننا اور دوسرے نمبر پہ جو سٹوڈنٹس پروفیشنلز ہیں وہ اسی پریزنٹیشن کی بیس کے اوپر ڈاکٹر نہ بنیں آپ جو ہے جو بکس ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے بکس ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے لیپ ٹاپ میں ہونی چاہیے آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں ہو آج کل تو یہ جو دور ہے جس طرح کا الیکٹونک ڈیوائسز کا آپ کے سیل فون میں بکس ہونی چاہیے آپ کے جو لیپ ٹاپ ہے یا فار ایکزیمپل آپ کا موبائل ہے اس کے اندر اس کی جو ایمیس ڈی ہے میرے کے مینویل ہے اس کا آپ کے اندر ایپ لازمان آپ کے سیل فون میں ہونی چاہیے اگر آپ پروفیشنل ہیں یا آپ اینیملز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں کرفیوجن ہو تو آپ اس کو فوراں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ میری اس یوٹیوب چینل کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میں نے ایمیل نیچے دیا ہوگا ہے یا ایون آپ فون نمبر پہ بھی مجھے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں وہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوگا اسی ڈسکریپشن میں تو انٹچ رہیں کونٹیکٹ کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کریں ایک دوسرے سے پوچھیں ایک دوسرے کو بتائیں تو پھر ہم اس کابل ہو سکیں گے کہ ہم ایک اچھے پروفیشنل بن سکیں یا ہم جو اینوالی اتنا لاؤس ہوتا ہے ڈیو ٹو ڈیٹمنٹ آف ڈیسیز آف اینیملز یا ہم نالج نہ ہونے کی ویرہ سے جو ڈیمج کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں جو ہے ایکانومی کا ہم اس کو ایوائیڈ کر سکیں تو دیکس لیکچر تک کیلئے اجازت دیں یہ لیکچر نمبر بیس تھا ہماری پریونٹیو میڈیسن کے کورس تھا کورس کا باقی جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو اسی پلیلیسٹ میں مل جائیں گے جب آپ پلیلیسٹ کو اپن کریں گے میرے چینل کے اوپر اس کے اندر پریونٹیو میڈیسن کی جو پلیلیسٹ ہے اس کے اندر آپ کو باقی جو بیماریاں ہیں کافی زیادہ بیماریاں تقریباً سو کے قریب بیماریاں ہیں ان کے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے تو نیکسٹ لیکچرز تا کے لئے اجازت دیں خدا حافظ